نوفل تم مجھے دور ہو کے تو دکھاؤ اب یہی حسین چہرہ جس کے عاشق تھے اور اب یہی حسین چہرہ پھر سے تمہارے سامنے ہوگا کیسے بچ پاؤ گی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی جلد از جل ہوگا مگر بابا اگر مگر کی کوئی گنجائش دیں گے اس پر سمجھ آئیے تم بھول رہی ہو روشنہ نوفل کی شادی ہو چکی ہے اور وہ وہ گل کا شوہر ہے اب میں نہیں مانتی اس شادی کو مجھے نوفل کو حاصل کرنا ہے ہر قیمت پر سب سے پہلے مجھے دادی جان کو روکنا ہوگا تاکہ وہ فی الحال میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں مگر کیا کیا وہ میری بات مانیں گی اچھے کسی بھی طرح دادی اور بابا کو منانا ہے نوفل مہت میں حاصل کر کے ہی رہوں گی موسیقی 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 نوست یقین باریشا تھوڑی سی بس اپسیٹ ہو جاتی ہے پریشان ہو جاتی کوئی اسی بات نہیں تم خود سوچو نا کسی نئی جگہ پر گھومنے پھرنے آنے کے لیے تو ٹھیک ہے مگر پرمننٹ رہنا زارہ مشکل ہو جاتا ہے وہ تو پیدا ہی یو ایس میں ہوئی پلی بڑی وہاں پر ہے اسے تھوڑا ٹائم تو لگی گانا تم بلکل پریشان نہ ہو ہم سب اس کا خیال رکھ رہے ہیں نا ٹرس وی خدا حافظ کس کے خیال رکھنے کی بات کی جاری ہے عزر کا فون تھا دیکھ لو وہ وریشا کے لیے تھوڑا پریشان ہو رہا تھا وریشا کے لیے اس کے اوپر کون سے ظلم کے پہاڑ توڑے جاری ہیں کہ وہ پریشان ہو رہے ہیں اس کے لیے ویسی تم سمٹائمز اس کے ساتھ زیادتی کر جاتی ہو میں؟ میں اس کے ساتھ زیادتی کرتی ہوں امان ہمارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ زیادتی کروں گی تو وہ چپ رہے گی وہ لڑکی جو کہ اینڈ کا جواب پتھر سے دینے والی ہے وہ اگر میں اس کے ساتھ زیادتی کروں گی تو وہ چپ رہے گی جس میں نہیں آتا کہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا اپنی مرضی سے اتنے پیار سے تم نے رشتہ تیہ کیا سب کچھ کیا اور اچانک کیونکہ میں اس کی فطرت نہیں چاہی دیتی دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئی غلط فہمی ہے ایسی لڑکیاں بہت کم ملتی ہیں جو بزنس کو بھی منیج کریں اور گھر کو بھی سنبھالیں تم نے دیکھا تھا نا گھر پہ منیجمنٹ کتنی اچھی کی تھی اس نے میرے سارے دوست کو شو گئے تھے خیر میں اسے ہرگز گھر میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دوں گی بہتر ہی ہوگا کہ تم اس کو اپنے بزنس میں انوارب کرلو تاکہ وہ اس گھر سے باہر ہی رہے اسلام علیکم پپو پپو آپ بیٹھے نام میں ناشتہ لگاتی ہوں ایسا کیا ہو گیا آج ہاں میں نے سوچائے اب سے نا گھر کے سارے کام میں کیا کروں گی تاکہ دادی جان کو نا شکایت کا کوئی موقع نہ ملے پپو بیٹا گھر کے کام کرنے کے لیے ہم لوگ ہیں نا تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اے رے پپو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے بس آپ نا مجھے جلدی سے نا گھر کے سارے کام سکھا دیں